السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قبرستان میں جب کسی مردے کو دفن کرنے کے لئے جاتے ہیں تو مٹی دینے کے بعد کیا ہاتھ کو قبرستان میں ہی دھونا ضروری ہے یا ان مٹی بھرے ہاتھوں کو گھر پر لاسکتے ہیں یا گھر سے باہر ہی مٹی کے ہاتھ دھو کر گھر میں داخل ہونا ضروری ہے یہ مسئلہ عوام میں بہت زیادہ چلتا ہے بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ قبر کی مٹی جو ہاتھوں پر مٹی دیتے وقت لگ جاتی ہے اس مٹی کا گھر میں آنا اچھا نہیں ہوتا اس سے بے برکتی آتی ہے اور گھر میں پریشانی آتی ہیں لہٰذا اس مٹی کو باہر ہی دھو کر آنا چاہیے اور قبرستان میں جو ٹنکی یا جو پائپ وغیرہ یا نل وغیرہ ہوتے ہیں لوگ مٹی دینے کے بعد وہی پر اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی پر دھونا ضروری ہے باہر اگر لے کر کے گئے یا گھر میں ایسے ہی داخل ہو گئے تو ہمارے گھر میں پریشانی اور بے برکتی آ سکتی ہے اس کی کیا حقیقت ہے آج ہم اسی ٹوپی پر بات کریں گے علماء نے اس بارے میں لکھا ہے کہ قبر کی مٹی ہو یا چاہے کھیت کی مٹی ہو مٹی مٹی ہی ہوتی ہے اگر کسی انسان نے اپنے مردے کو اپنے کسی گھر والے کو مٹی دی اور مٹی رینے میں کیونکہ ہاتھ پر مٹی لگ جاتی ہے دھون لگ جاتی ہے تو اب اس کی مرضی ہے چاہے وہ اس مٹی کو دھو ڈالے یا چاہے اس مٹی کو جھاڑ دے یہ سمجھنا کہ اگر ہم نے ہاتھ نہیں دھوئے اور ہم ایسے ہی گھر میں داخل ہو گئے تو گھر میں بے برکتی آئی گی یہ بے اصل اور بے بنیاد بات ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو اس لیے جو لوگ یہ تذکیرہ کرتے ہیں کہ مٹی وہی پر دھونی چاہیے اور اس کو اتنا لازم سمجھتے ہیں کہ اگر قبرستان میں کوئی نل ہے تو ساری کے سارے لوگ کہ قبرستان سے باہر ہمیں بھرے ہاتھ نہیں لے جا سکتے اس سے پریشانی ہوتی ہے یہی پر دھونے چاہیے تو اس کو آپ اچھے سے سمجھ لیں یہ مسئلہ محض غلط ہے لوگوں نے بے اصل بات بنائی ہے بے سرپیر کی بات ہے اور دین کے اندر نئی چیز پیدا کی ہے اس لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے آپ چاہے وہ ہاتھ گھر پر آ کر دھوئیں یا کہیں راستے میں دھولیں یا آپ نہیں دھونا چاہتے ہیں تو صرف جھاڑ لیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے یہ سمجھنا کہ یہ مٹی منخوص ہے اس سے گھر میں بے برکتی آتی ہے دراصل یہ اپنے ایمان کو کمزور کرنے والی باتیں ہیں رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے اور پریشانی دینے والی اور پریشانی کو ختم کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس لیے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مٹی دینے کے بعد ہاتھ چاہے آپ دھوئیں یا نہ دھوئیں یا جھان لیں یا گھر پہ دھوئیں یا قبرستان میں دھوئیں یا باہر دھولیں کہیں بھی آپ دھو سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وغیر